بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اپنی منظر پہ پہنچیں گے اللہ نے چاہا منظر کے خوبصورت مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے بہرحال اپنے علمان کے مطابق آج بات کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ عمل کی عمل کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے عمل کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے عمل سے مراد ہے آپ دروشی پڑھتے ہیں وہی آپ کا عمل ہے آدمی جس چیز کو پڑھ رہا ہے جس پر کوشش کر رہا ہے جس پر محنت کر رہا ہے وہی اس کا عمل ہے جیسے آپ دروشی پڑھتے ہیں تو دروشی پڑھنے کی سلسلے میں آپ کی کیا صفات ہونی چاہیے جب کوئی بھی عمل ہو آپ کا نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو تسبیح ہو ذکر ہو درود ہو تلاوت ہو کچھ بھی ہو سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اس میں دنیا میں کوئی غرض و غیت نہ ہو میرا یہ فائدہ ہو جائے میرا وہ فائدہ ہو جائے مجھے یہ مقصد حل ہو جائے وہ یہ سب سیکنڈی چیز ہیں آپ سیکنڈ نمبر پر ان چیزوں کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن پہلا نمبر یہ ہو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ سب سے بنیادی چیز ہیں اب جب آپ نے اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو اب آپ کی چونکہ کچھ حاجتیں بھی اٹکی ہوئی ہیں تو اسی کے طفیل میں یہ مانگ لیجئے اللہ شادی نہیں ہو رہی کرا دیجئے اللہ رزق کی تنگی ہے بسعاد دے دیجئے اللہ بیماری نہیں جا رہی ہے ختم کر دیجئے تو لیکن اس کی بنیاد ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے دروشی پڑھنا ہے دوسری چیز جو بہت بہت اہمیت کی حامل ہے اس نیت کے علاوہ کیا؟ کہ آپ کا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے این موافق ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سارے کام کر رہا ہے سارے کام کر رہا ہے پس وہ کیا کر رہا ہے وہ جو ترتیب ہے نا پہلے قیام کر رہا ہے پھر رکو کر رہا ہے پھر سجدہ کر رہا ہے ترتیب تو یہی ہے نا وہ رکو بھی کرے سجدہ بھی کرے قیام بھی کرے لیکن اس کی ترتیب کو الٹا سیدھا کر دیں قیام کے بجائے پہلے سجدہ کر لیں سجدہ کے بجائے پہلے رکو کر لیں پھر قیام کر لیں پھر ڈالیکلی سجدہ میں چلتے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی کیوں؟ کہ یہ نبوی ترتیب کے خلاف ہے یہ نبوی ترتیب نہیں ہے تو اگر نبوی ترتیب نہیں ہے عمل میں تو باوجود کہ وہ اپنے تین نماز پڑھ رہا ہے اس کے باوجود وہ نماز درست نہیں ہے کوئی دنیا کا مفتی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نماز درست ہے کوئی نہیں کہیں ایسے ہی اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے جہاں نیت کا صادق ہونا ضروری ہے وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اس کے اندر پایا جانا چاہیے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دروش شریف کے جو سیغوں میں جب آپ انتخاب کریں تو سب سے زیادہ ترجیح اس بات کو دیں کہ دروش شریف کا وہ سیغہ منتخاب کریں جو حدیث شریف میں ملتا ہے جو حدیث میں ملتا ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا نور الگ ان کی تاثیر الگ ان کی تاثیر بہت زیادہ ان کا نور بہت زیادہ اس لیے دروش شریف پڑھنے میں ہو یا دوسرے کسی بھی عمل میں ہو تو نیت کے علاوہ آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کریں تیسری چیز جو ان دونوں کے بعد بہت اہمیت رکھتی ہے کیا ہے کہ عمل کے اندر تسلسل ہو یہ نہیں کہ آج تو پڑھ لیا ہم نے دس ہزار دروش شریف کل کوئی ایک ہزار بھی نہیں رہا یہ ٹھیک ہے کل کا دس ہزار بہت مقبول بہت اچھی بات آپ نے کی لیکن یہ بات ٹھیک نہیں رہی کہ کل دس ہزار ہو گیا اور آج ایک ہزار بھی نہیں ہوا یہ غلط ہوا اس لیے تعداد اس ترتیب سے ہم بڑھواتے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا بڑھو بعض لوگوں کو تو ہم سو سو ہی بڑھواتے ہیں روزانہ بعض کو دو سو پانچ سو ہزار اتنا بڑھواتے ہیں جبکہ جن میں استعداد ہوتی ہیں ان کو ہم تیس تیس دس دس ہزار بھی بڑھواتے ہیں ہمارے استاذ گرامے قدر نے ہمارا تیس تیس ہزار بھی بڑھایا اور جو صاحبہ جو آٹھ لاکھ پڑھ رہی ہیں ان کو ہم نے دس دس ہزار بڑھواتے ہیں اور پھر اللہ کی قدرت سے جب ان کے اندر استعداد پیدا ہو گئی تو انہوں نے پچاس پچاس ہزار بھی ماشاءاللہ پڑھے بڑھایا جب استعداد ہو جائے گی تو آپ پھر ایک اکلاف بھی بڑھائیں آپ کی مرضی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تو ایک استعداد نہیں ہوتی جب تو تھوڑا 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 بڑھائیں لیکن عمل کو مستقل رکھیں ایسا نہیں آج تو پوری راج جاگ کر تحجد پڑھتے رہے اور کل کو دو چار رکھات بھی نہیں پڑھیں یہ پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ یہ ہے کہ چاہے دو ہی رکھات پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں چاہے پانسو مرتبہ درود امی پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں یہ ہے پسندیدہ چاہے آپ دو صفحے پڑھتے ہیں قرآن کے ایک پاؤ پڑھتے ہیں آدھا پارہ پڑھتے ہیں ایک پارہ پڑھتے ہیں لیکن مستقل کریں عمل میں تسلسل چاہیے اچھا دیکھیں ایک آدمی آج کھانا کھالے اور چار دن کے بعد پھر کھانا کھائے کیا یہ اس کی کبھی یہ باڈی بلڈر بن سکے گا اس کی کبھی صحت درست ہوگا ہے گی اس کی صحت یقیناً درست نہیں ہوگی اس کی صحت یقیناً درست نہیں ہوگی بلکہ اس کو کھانے میں تسلسل کرنا ہوگا جب یہ کھانے میں تسلسل کرے گا تو اس کی صحت بنے گی اور روحانی غزہ کیا ہے ہماری ذکر اللہ اللہ کا ذکر کہ اللہ کے ذکر کو جب آپ تسلسل سے کریں گے روزانہ کریں گے روزانہ کریں گے چاہے تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو پھر آپ دیکھیں گے آپ کی صحت آپ کی جو باطنی صحت ہے آپ کی جو روح کی صحت ہے وہ مضبوط ہر جائے گی انشاءاللہ پھر ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گناہوں سے پچنا تو چاہتے ہیں گناہوں سے پچنے کا رہے ہیں اور بڑے الٹے سیدھے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں مراقبے میں دھیان نہیں جمتا فلا 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 اس طائب کی بہت ساری شکایتیں ہمارے احباب کی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ الرحمن یہ جیسے ذکر جو ہے وہ تسلسل سے چلتا رہے گا بابندی سے چلتا رہے گا چاہے تھوڑا ہے لیکن مسلسل ہے تو آپ کی روح کب پختہ ہی پر آگئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پھر جو آج گناہ کرنا آج گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے جن گناہوں کے بغیر نہ کھانا حضم ہوتا ہے نہ نیند آتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے جوان وہ جب تک کان میں لیڈ لگا کر گانے نہ سنے جب تک ان کو نیند نہیں آتی جب تک وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں نہ کھائیں جب تک ان کی ڈرائیونگ نہیں ہوتی اور جب تک گاڑی میں گانے نہ چلائیں میوزک نہ چلائیں جب تک ان سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی ایسی بیماری ہوتی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں میں تو ابھی جیسے ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت میں ان کو کرنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن کب ہوگا جب اللہ رب العزت کے ذکر کی کسرت کی برکت سے اپنے نفس کو مضبوط کر لیں گے یعنی اس کی دھلائی کرنے کے بعد اس کو مضبوط کر لیں گے اس لیے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے کہ نفس کی دھلائی ہو جائے نفس کی دھلائی اچھا ایک بات مجھے یاد آئی ہے چلتے چلتے میں بتاؤں آج کی قلی بہت لمبی ہونے والی نہیں ہیں تو ایک بات میں بتاؤں نفس کی جو رگلائی ہے نفس کی جو اصلاح ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے یہ سوال بہت بنیادی ہے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ نفس کیسے اس اصلاح پائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے کبھی انشاءاللہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے مطلق آپ کو کچھ کام کی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی توفیق ہوئی لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ان کو ایک تکلیف ہوئی کوئی درد وغیرہ کچھ ہوا خادمین بہت پریشان ہوئے اس وقت میں کوئی غیر مسلم جوگی اس کے پاس کوئی ایسا عمل تھا کہ وہ ذرا سی توجہ ڈالتا تھا درد کی تکلیف کی جگہ پر وہ بس نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ درد ختم ہو جاتا تھا خادمین نے کہا حضرت وہ فلاں جوگی ہے آپ کو لے کر وہاں چلیں کیوں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں اگر وہ اس جوگی کے لے جائے جاتے یا وہ چلے جاتے تو ظاہر بات ہے پھر دوسرے مسلمان بھی سمجھتے کہ جب اتنے بڑے شیخ وہاں چل جا سکتے ہیں تو یہ جوگی اس کا مطلب بہت پہنچا ہوا آدمی ہے جو حضرت بھی وہاں پہنچے تو حضرت نے کہا نہیں بلکل نہیں یہ کام نہیں کرنا چلیئے جی اللہ کی قدرت حضرت کی تکلیف بہت زیادہ تھی حضرت اس تکلیف میں بے ہوش ہو گئے اب اللہ جانے کسی خادم نے یہ کیا یا تو اس جوگی کو یہاں بلوایا یا حضرت کو وہاں لے کر گئے بے ہوشی کی حالت میں حضرت کو کچھ نہیں بتا اس جوگی نے حضرت پر توجہ ڈالی نگاہ ڈالی جو بھی اس کا عمل تھا اور اللہ کی حکم سے حضرت ٹھیک ہو گیا اب حضرت کو ہوش آ گیا وہی جوگی صاحب آپ یہاں کہ جی ہاں آپ کے علاج کے لئے حاضر ہوں پوچھا بھئی تمہیں یہ عمل کیسے ملا تو اس نے کہا جی وہ غریب بات بتائی کیا بات بتائی کہنے لگے مجھے میرے نفس کے خلاف کرنے سے یہ چیز ملی میرا نفس جس چیز کو چاہتا ہے میں وہ نہیں کرتا میرا نفس چاہتا ہے میں بہت چھاندار والے کھانے کھاؤں وہ نہیں کھاتا میرا نفس چاہتا ہے میں بہت اچھے اچھے کپڑے پہنوں نہیں پہنتا میرا نفس جس چیز کو مجھ سے کہتا ہے میں اس کے خلاف کہتا ہوں حضرت تو حضرت تھے حضرت نے کہا اچھا بہت بڑی بات بتائی بھئی آپ نے نفس کے خلاف کرتے ہو تو آپ کو اتنی بڑی چیز مل گئی کہ آپ کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کی جگہ پر توجہ ڈالتے ہو اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مسلمان بن جائے اس نے کہا جی نہیں نہیں بالکل نہیں غیر مسلم لوگ مسلمان بننے کو بڑی بری چیز سمجھتے ہیں ناؤزباللہ جب تک ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا اور جن کو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے جب وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس سے ہٹنے کو بہت برا سمجھتے ہیں تو اس نے کہا نہیں جی بلکل نہیں تو کہلیں کہ آپ تو نفس کے خلاف کرتے ہیں ہاں جی نفس چاہتا نہیں کہ آپ مسلمان بننے نہیں جی تو آپ اپنے نفس کے خلاف کیجئے اور کلمہ پڑھ لیے اللہ اکبر وہ جو کی بچارہ فز گیا اب کیا کروں میں نفس کے خلاف کرتا ہوں یہ میرا معمول ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مسلمان بنو اللہ کی قدرت بہرحال اس نے تھوڑا سوچنے کا وقت وغیرہ مانگا اور کرمِ خدا بندی سے وہ مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا تو دیکھیں نفس کے خلاف کیا تو اتنی بڑی اتنا بڑا عمل ملا اور نفس کے خلاف کیا تو جہنم سے بچ کر جنت کا انتظام ہو گیا وہ بھی اتنے بڑے ولی ہے کامل کے ہاتھوں پر اللہ کی فضل سے اس لئے عزیزو یہ تین باتیں جو ہم نے بتائیں اپنے نیت کو خالص رکھئے دوسرے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجئے تیسرے عمل میں تسلسل لائیے اور اپنے نفس کے خلاف کیجئے ان باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کیجئے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے اور اپنے مظلومین امت کے لئے مظلومین امت کے لئے ضرور دعاوں کا احتمام شلال رہنا چاہیے جاری رہنا چاہیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا دروش شریف کے بعد مظلومین امت کے لئے ضرور دعا کی جائے اور ظالمین کے لئے بھی ہدایت کی یا پھر ان سے نجات ملنے کی دعا کی جائے اللہ رب العزت ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لئے ذریعہ دارین بنائیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ